اسلام علیکم رہوزین آئے نظرانتے ہیں آج کی اہم قبر پر بڑی ہی اچھی خبر ہے خاص کر کر ہمارے ان غریب مسلمانوں کے لیے جن کے گھر میں اگر موتا بھی ہو جاتی ہے تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں رہتے ہیں کہ کفن دفن کا بندوبست کر سکے خبر کدانے کا بندوبست کر سکے موتا کو اٹھا سکے ایسے بھی کئی غریب مسلمان رہتے ہیں ہمارے شہر حضابات میں بہت زیادہ غریب لوگ بھی رہتے ہیں تو انہی کے لیے یہ خاص خبر ہے ہمارے آل انڈیا صوفی علماؤں کی پہلوی پر ورک بوٹ نے یہ خدم اٹھایا ہے کہ جس کسی غریب غریب مسلمان کا انتخال ہو جاتا ہے تو وہ ہیلپ لائن نمبر پر فون کر سکتے ہیں اور ورک بوٹ کا ایک ملازم آپ کے پاس آئے گا آپ کو پانچ ہزار روپے دے کر چلا جائے گا اسی دن آئے گا ایک گھنٹے کے آس پاس میں آئے گا کیونکہ اس کے تعلق سے ہمارے عزت معاف ورک بوٹ چیرمن آل جینا محمد صلیم صاحب نے بھی اپنا ایک اسٹیٹمنٹ دیا وہیں پر آل انڈیا صوفی علماؤں کانسل کی جانب سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دیا گیا وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور ہم ہماری سکرین پر یہ نمبر بھی دیتے ہیں کہ جس کسی غریب 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 مسلمان کے گھر میں انتخال ہو جاتا ہے تو آپ یہ نمبر پر کال کر کر ان سے مدد لے سکتے ہیں تو آئی آپ کو دکھاتے ہیں یہ اہم خواب اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو برادران اسلام ریاست تلنگانہ و بالخصوص شہرین حدر آباد اس بات سے بخوبی واقف ہیں آج قریب دو ڈھائی سال سے آل انڈیا صوفی علماؤں کانسل کی جانب سے غریب و نادار مسلمانوں کے لیے کفن مکمل سامان اور غسل کا انتظام بلکل مفت میں کیا جا رہا ہے میں اس ویڈیو کے ذریعے تمام شہرین حدر آباد سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے محلے میں اپنے علاقے میں جہاں کہیں بھی کسی مستحق غریب مسلمان کا انتخال ہو جائے تو آپ ان کو فوری طور پر آل انڈیا صوفی علماؤں کانسل کے دفتر روانہ کیجئے اور ایک آدھر کارٹ کی کاپی کے ساتھ آپ ان کو روانہ کیجئے چاہے میز زنانی ہو یا مردانی ہو آل انڈیا صوفی علماؤں کانسل کے جانب سے کفن اور اس کا مکمل سامان اور غسل کا انتظام بلکل مفت کیا جا رہا ہے اور اگر کوئی صاحب استطاعت ہے اور وہ پیسے دے کر بھی جو نہ لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ خدمت ہے اور یہ خدمت بلکل نہ نفع نہ نقصان کی بنیاد پر ہے تو میں تمام شہریانِ حیدر آباد سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے حلقوں میں یہ پیغام کو پھیلائیں اور سب سے پہلے جب کسی کا انتخال ہو جائے تو آپ وف بورٹ کے ہیلپ لین پر فون کیجئے آپ کوئی ہیلپ لین نمبر یہ ہے نمبر اور ایک مرتبہ نوٹ کیجئے یہاں پر آپ اپنے محلے کا نام کہنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ یہ غریب مستحق ہے اور ان کے لیے وف بورٹ کی جو پانچ ہزار روپے امداد غریب محیتوں کے لیے جاری کی گئی ہے اس کو اجرائی عمل میں لائی جائیں چیرمن صاحب سے اس تعلق سے تفصیلی باچیت ہوئی ہے اور ہر غریب مسلمان کو یہ دینے کا تحقیق کیا گیا ہے اب ہمارا کام یہ ہے کہ وہ بورٹ سے امداد حاصل کرے یہ پانچ ہزار روپے میں آپ کو خبر کی خودوائی اور دیگر کاموں میں آپ کو سہولت ہوگی اور صوفی علماء کونسل کی جانب سے آپ کو کفن مکمل سامان اور اصل کا انتظام یہ کیا جائے گا یعنی یہ دونوں امداد سے کسی بھی دھر میں میت واقع ہو جائے تو ان کو خرض لینے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی کے سامنے کوئی ہاتھ پساننے کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی چندہ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے آل انڈیا صوفی علماء کونسل کا یہ نمبر نوٹ کیجئے آپ 7028271369 نمبر اور ایک مرتبہ نوٹ کیجئے آپ 7028271369 آپ اس نمبر پر اطلاع دے دیجئے اور دفتر میں آپ مرہوم کا آدھار کارٹ کے ذرکس کا پیلہ لیجئے انشاءاللہ ہوتا اللہ کونسل کے جانب سے کفن مکمل سامان اور غسل کا انتظام کر دیا جائے گا اور ورگ بوٹ کے جانب سے جو 5000 روپی کے امداد آپ کو میر رہی ہے وہ خبر کی خودوائی اور دیگر کاموں میں آپ کے لئے جو انا مدد ثابت ہوگی اور یہ غریب کے لئے نہیں ہے اور جو کوئی میڈل کلاس بھی ہے تو وہ لوگ بھی جو انا یہ سکین سے استفادہ حاصل کرتے ہیں اور اہم بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آلیلیا صوف علمہ کونسل ہماری ریاست کے ہر ڈسٹک میں ہر تعلقے میں یہ خدمات کو انجام دینے کی کوشش جاری ہے اور اس کا آغاز کر دیا گیا ہے اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر تعلقے زلے یا مندل میں کونسل کو ایک روم کا انتظام آپ اپنی جانب سے کرنا ہے اور آپ روم کا انتظام کر دیں گے تو وہ ایک آفیس کے طور پر استعمال کیا جائے گا اور تمام کفن اور مکمل سامان وہاں پر فراہم کر دیا جائے گا اور مخامی کسی فرد کو اس کا ذمہ دار بنا کر وہاں پر مقرر کیا جائے گا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پورے علاقے تلنگانہ میں کسی غریب و نادار مسلمان کو این وقت میں کسی سے خرض لینے کی نوبت نہ آئے اور نہ چندہ کرنے کی نوبت آئے انشاءاللہ یہ ہمارا جذبہ ہے یہ کوشش ہے یہ خدمت ہے اب آپ کا کام یہ ہے کہ کونسل کا ساتھ دینا اور ڈسٹک میں تعلق میں منڈل میں اگر آپ ہمارے لئے ایک روم کا انتظام کرتے ہیں چاہے مسجد میں ہو چاہے کئی بھی ہو صرف ہم کو سامان رکھنے کے لئے دفتر کی طور پر اور ڈسٹک سطح پر وہاں پر میٹرکس بلانے کے لئے ہم کو ایک روم کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کا کرایا آپ کو برداشت کرنا ہے کونسل اس کا کرایا نہیں دے گی بلکہ مخامی طور پر ہم کو ایک روم کا انتظام کرنا ہے جو صرف دفتر کے کام آئیں گا اور یہ تمام سامان وہاں پر مہیا کیے جائیں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس اسکیم میں اس تحریک میں آپ آگے بڑھ کر ساتھ دیجئے اور اس کو پورے جو انا ہمارے اسٹیٹ میں پھیلائیے ہر مسلمان کو جو انا اس سے روشناش کروائیے واقف کروائیے اور وقبورٹ کی جو اسکیم ہے زلیہ اور تعلقے کے مسلمان بھی اس سے استفادہ کرنا چاہیے یہ ہمارا حق ہے وقبورٹ ہم کو ہم پر کوئی انسان نہیں کر رہا ہے بلکہ ہماری اوقافی ارمو روپے کے جازات جو ہمارے آبا ازداد چھوڑ کر گئے ہیں یہ اسی میں سے ہمارا حق ہم کو دیا جا رہا ہے ہمارا حق ہم کو لینے میں ہم کو پسو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں کوتا ہی برتنا غفلت برتنا خود ہمارے لئے نقصان دا ہے میں تمام مسلمانوں سے پرزور اپل کرتا ہوں کہ وقبورٹ کے ہیل پلین پر فون کر کے پانچ ہزار روپے کی امداد حاصل کیجئے اور آل انڈیا سوفیلما کونسل کی جانب سے کفن مکمل سامان اور غسل کے امداد کے غسل کے انتظام کی جو خدمات مفت میں انجام دی جا رہی ہے اس سے بھی آپ استفادہ حاصل کیجئے کیڈنی کے امراض سے پریشان مایوس لوگوں کے لئے خوشخبری آر اینڈ ایس یونانی فارمیسی کیڈنی اور گال بلیڈر سٹون کے خاتمے کا ذریعہ اب یو این آئی سٹون کیپسلز کے ذریعے خاتمہ کیجئے نو آپریشن نو سائیڈ ایفیکس ہنڈرڈ پرسن ریزلٹس صرف یو این آئی سٹون کیپسلز سے مستحق لوگوں کے لئے خصوصی ریایت پھر سے پتری نہ ہونے کا مکمل علاج درد رنس یونانی فارمیسی فرس فلور سندی کے بینک بہاردر پوراکس روڈ ہیڈر آبار کانتک 9703 939 436 9063 38 3760 38 40 نیرانی فارم 70 34 40 50 موسیقی